شریف دیا ہے یہ کہانی ہمیں شکھاتی ہے کہ شریف تو سبھی کا نسور ہے اور سبھی کی مرتو ہوتی ہے لیکن آتما آزر عمر ہے آتما کبھی مرتی نہیں اور اس آتما کا جنم وہی ہوتا ہے جہاں تمہارا لگاؤ ہوتا ہے اس لئے میں نویدن کروں گا ایسے کرم کرو ایسا پنن کرو ایسی بھکتی کرو کہ تمہاری آتما کی شدگتی ہو اور پورب جنم پنر جنم یہ بھی ہوتا ہے بہت اس کی کہانیاں بھی آپ کو سننے کو ملی ہیں ابھی ایک بالک بڑی مجھے کی بات ہے ایک آدمی کی مرتو ہوئی تو اپنی بیٹی کی بیٹی کا بالک بن کر پیدا ایک آدمی بیٹی کی بیٹی کا بالک اور وہ بالک جب آیا اس گھر میں اپنی ماں کے نانی نانا کے ہاں تو نانا کی آتما وہاں پہنچی جا کر کے اور وہ بیٹی کی بیٹی کا بیٹا بن کر تو آ کر کے اس نے کیا کہا ارے یہ میرا جو کمرہ تھا اس کو کس نے گرا دیا ہے تو اس کی ماں نے کا نیا بن رہا اچھا کوئی بات نہیں میری بندوک لائیے کہاں تو بندوک دکھائے ارے اس کو اتنی گندی کر ڈالا تمہارے بدھی نہیں تم لوگوں کو چھوٹا بھالک پانچ سال کا چار سال کا ڈاٹ رہا تھا لائیے کپڑا اس کو بھی صاف کرتے ہیں اور دبنگئی کے ساتھ کہا کہ سمال کر رکھنا اب دوسری جگہ جنم ہو گیا ہے لیکن اس کا کھیال رکھنا گھر کا انگلی اٹھے گھر کر تو اس سے صد ہوتا ہے کہ آتما کا پنر جنم بھی ہوتا ہے پورو جنم میں بھی یہ آتما تھی اور یہ شریعت چھوڑنے کے بعد پھر سے جنم ہو گا اور اسی گھر میں بھی تم آ سکتے ہو جس گھر میں تم تھے مر کر اسیم بھی آ سکتے ہو پھر سے ناتی پوتا بن کر آ جاؤں گے اور دوسرے جلیم بھی جا سکتے ہو اور دوسری جاتی میں بھی جنم ہو سکتا ہے اس لئے جاتی پانتی سمپردائے مت مجہب اس کا جہر مت پھیلاؤ آج اس جاتی میں جنم ہوا ہے کل آتما کی کوئی جاتی پانتی مت مجہب سمپردائے نہیں ہوتا ہے دیش پردیش کا بھی بھید آتما میں نہیں ہوتا ہے پنجاب کی ایک آتما نے راجستان ہنمانگڑ جلے میں جنم دیا ہے اور وہ جب چار سال کا تھا بولتا تھا جہیں تھا پہلے اور میرے چاچا نے میری ہتیا کیا تھا اور مجھے ریلوے لائن پر میری لاس کو ڈال دیا تھا مار کر کے مجھ کو یہ میرا چاچا کھڑا یہ ہتیا رہا ہے یہ جمین کے چکر میں میری ہتیا کیا تھا چاچا کے پاؤں کے تلے جمین کھسک گئی یہ کہاں سے پول کھل گئی پاپ کا بندہ پوٹ گیا پولیش آئی سب بیان لیے گئے سب چرچت بھی سے فیل گیا وہ کہاں کی پنجاب کی آتما انمانگڑ جلے میں آ کر پاکستان بورڈر پر جا کر کے جنم دیا راجستان اتنی دور اب یہ آدمی کو راجستان جانا ہو پنجاب سے ٹرین سے جائے گا ہیروپلین سے جائے گا بس سے جائے گا گاڑی سے جائے گا لیکن یہ آتما کس وہاں سے بیٹھ کر آئی یہ تو بتا ہو اور شارے وہاں بیان بتا رہی یہ میرا کمرہ تھا یہاں میں رہتا تھا یہ اس جگہ میری ہتیا ہوئی تھی یہ اس تھا نیا مارا گیا تھا اور یہاں لاش لٹائی گئی تھی یہ مر گیا شریر پھر بھی وہ آتما کیسے دیکھ رہی کہ میری لاش کہاں ڈالی گئی ہے اس کو کیسے گیان یہ رہا مار کر ڈالا گیا بہت بچیت رہے اس لئے میں کہوں گا آتما کا کوئی جاتی پاتی نہیں ہے تم مر کر کے سنت بھی ہو سکتے ہو میرے جیسے مہاتما بن سکتے ہو اچھے کاری کرو من پویتر کرو سنت ہو جاؤ اور یہ بھی بتاؤں گا میں تمہاری مرتو ہوگی تم اتر پردیش میں جنم بھی لے سکتے ہو اگر تم مرتے سمیں گرو جی کا دھیان کرو گے یاد آگئی تو یہ آتما کھٹ سے اس پردیش میں جا سکتے ہو رشخان نام کا یہ کبھی ہوا ہے اس نے کہا ہے کہ جب مروں تو میرا جنم وہاں ہو جہاں کرشن بھگوان پنچھی بنوں تو اس پیڑ پر رہوں بسے رہ کروں جہاں کرشن بہنسوری بجاتے ہیں ڈال پر بیٹھ کریں اگر پسو بنوں تو نند بھابا کی گائیوں میں بچڑا بن کر آؤں تاکہ کرشن پیچھے سے ڈنڈا مارے اور باسوری سنائے کیا پریم اس کا ہے رشخان کبھی نت نند کی دھین و مجھارن میں یہ شیش شدہ اس کی ابھی آپ نے کثاکار کا نام سنا ہوگا مراری باپو رام کثا سناتے ہیں تو ان کا جہاں گھر ہے تلگا زرڑ گاؤں میں وہاں پر ستر بھاکتوں کے بنگلہ بنے ہوئے وہ بھاکت لوگ ان کی درشن کیلئے وہیں جا کر گھر بنے ہیں ان کے گاؤں میں ستر مکان ایک جیسے اور مراری باپو جب جاتے ہیں تو سب کے مکان میں پانچ پانچ منٹ گھوم گھوم کے اور سب سے پریم سے بول کے پھر چل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم باپو جی کو دیکھ لیں درشن کر لیں پس اتنا ہے اس لئے آشرم بھکت لوگ بنانا چاہتے ہیں کہ جلدی درشن تو گروہ جی کا ہو جائے کم سے کم مہینے میں ایک بار درشن مل جائے آشرم بن جائے ہمارے پڑوس میں اور یا تو ان کی پڑوس میں ہم جنم لے لے اور درشن ہو یہ تو کامنا ضرور کرنا کہ تمہارا امیرکہ میں بھی تمہارے جنم ہو سکتا سات سمندر پار تمہاری آتما جا سکتی ہے اس لئے ایسے بھاو رکھنا اندر کہ میرا دوسرا جنم ہو تو بھارت دیش میں ہو اور دوسرا جنم ہو تو مدھ پردیش میں ہو اور جنم ہو تو رتلام جلے میں شیلانہ تحصیل میں پرابچن سنائے ہم درشن کرے ایسی جگہ جنم جہاں جہاں گرو جی جاتے ہوں وہاں جنم ہونا چاہاں درشن بھی ملے پرابچن بھی ملے جان ملے بھاکتی ملے پراثم بھاگتی شنطن کر سنگا دو جی رتی مم کتھا پرشن گ گرو پد پنک ج سنگ بھاگتی ماں نیرت نیرانتر سجن دھرما شتوئی سب موم جگ دیکھے موت ادھک سنت کر لے کھے موسیقی 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 بھاگتی موسیقی دھنی ہو آپ مہان ہو سب لوگ دھوڑائیے میرے ساتھ لیبت گائیے لام باندیجی دھام دھوم مچا دیجی جور سے گائیے بھاو سے گائیے مشکرا کر گائیے مدر مدر گائیے میرے ساتھ گائیے اور من من میں سوچئے کہ پھر جلدی آنا جلدی آنا ایسا سوچتے رہو من من میں گاتے رہو ایسا مندر پڑھو کہ ایک سال بات پھیرا جاؤ چھٹھ دمسیل بیراتی بہو کرما ابھے جین گائیے چھٹھ دمیران ترس جن دھرما ساتھوئیں سب جو پہ جگ دیکھیں موہے ادھک سنت کر لیکھیں اٹھوئیں اتھارا بشن دوسا سپن ہوں نہیں دیکھیں پر دوسا نوہ میں نامر سب سوچھ رہینا مام بھروس کی حسن دینا نوہ مہا جن کے بے کو ہوئی ناری پورس سچرہ چرہ گھوئی سواتی ساپریے بھامینی مورے سکل پرکار بھکت درن تو رے پرثم بھگتی سنتن کر سنگا تُجھے رتی مم کتھا پرشنگا بڑے بھاگ پائیا ست سنگا بھی نہیں پریا سے ہوئی بھو بھنگا بھی نہیں پریا سے ہوئی بھو بھنگا بھاگتی سو تنتر سکل سکھ کھانی بھی نہیں ست سنگن پاوہ ہی پرانی آتی ہری کرپا جاہی پر ہوئی پاو دے یہی مارک سوئی پاو دے یہی مارک سوئی پر ہیت سریش دھارم نہیں بھائی پر پیڑا سم نہیں ادھمانی پر پیڑا سم نہیں ادھمانی مو دو منگل میں سنت سماجو جو جگ جنگم تیرت راجو مو دو منگل میں سنت سماجو جو جگ جنگم تیرت راجو بولیے شدگر بھگوان کی جائے پانچ باتیں اور یاد رکھنا نمبر ایک مان سمچھلی انڈا نشا شراب جمع تانس بینڈی سگرٹ گانجا چرس تمباپو اس کا شیون نہ کرنا آپ کی پتنی بار بار آپ کو سمجھاتی ہے چھوڑ دو کانجا چھوڑ دو دارو چھوڑ دو انڈا اے میرے پتی پنڈا جی مہاراج انڈا چھوڑو مہاراج تم نہیں چھوڑتے ہو لیکن تم ایک بات تو دیکھو تمہاری جو پتنی ہے یہ تمہارے کو پانے کے لیے اس نے اپنے ماتا پتا کو چھوڑ دیا تم کو پانے کے لیے بھائی بہن کو چھوڑ دیا بچپن کی سہلیوں کو چھوڑ دیا جن کے ساتھ کھیلتی تھی دوڑتی تھی ہی 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 ہستی تھی ہاں 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 ان کو سب کو چھوڑ دیا وہ گاؤں چھوڑ دیا جلہ چھوڑ دیا شرف پتی کو پرابت کرنے کے لیے اور اس پتی کو سوچنا چاہیے کہ آج پتنی یہ نہیں کہہ رہی کہ تم اپنا گھر جلہ چھوڑ دو وہ کہہ رہی ہے بس دارو چھوڑ دو انڈا چھوڑ دو تو وہاں پتی دھن ہے جو اپنے پتنی کے ایک بار کہنے سے ہی سب چھوڑ دے اپنے کو موڑ دے گھر جی سے جھوڑ دے چھوڑ دینا اور یہ بھی نویدن کروں گا دوسری بات کسی سے یہ رشعہ نہ کرنا یہ رشعہ کرنے سے عمر کم ہو جاتی ہے جلن مت کرنا کسی کی انتی کو دیکھ کر کے اپنی انتی کرنے کا سنکلپ لینا ہے کسی کا اچھا مکان دیکھ کر ایسا سوچنا میں بھی اچھا بناوں گا ایسا کسی کی گاڑی دیکھ کر یہ سوچنا میں بھی ایسی گاڑی لاؤں گا یہ مجھ سوچنا کہ اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یہ مر جائے ایسا اسوب چنتن مت کرو دھنیوات دیجئے جن کی پاس گاڑی ہے مکان ہے نمبر تین اپنی کمائی میں کچھ نہ کچھ دان بھی کرنا کچھ گریبوں کو دان دینا جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں ان کو کپڑا بھی دان کر دینا کبھی کبھی بھندارہ بھی کر دینا بھوجن بھاؤ کھلا دینا لوگوں کو اور کبھی کبھی تم کو دکھے اور نمبر چار اپنے گھر کو شاپ ستھرا رکھنا گندگی بلکل نہ رکھنا کچھا گھر ہو یا پککہ گھر ہو اور اپنی پتنی کو شتانہ مت اب پتی کو پرتاڑیت نہ کرنا کتنی اشترییاں اپنے پتیوں کو بھی بہت پرتاڑ نہ دیتی ہیں سب پتیوں کی پسینہ چھوٹ گیا ہے من میں دھیان لگاتے ہیں کب چھوٹیں گی سینٹرل جیل سے ایسا دکھ مت دینا اپنے پتی کو اور محنت بہت کرنا دھنوان بھی بننا پیشے کما کرنا اور پیشے بچانا بھی اور پیشے صحیح جگہ خرچ بھی کرنا اچھا مکان بنانا اچھے گاڑی بھی لانا اچھے کپڑی بھی پہننا اور پانچیں باتیں اور کی تھوڑا گرو جی کو بھی دان دینا تاکہ ہم ٹی وی چینل میں فیس دیتے رہیں اور گاڑی میں ڈیجل ڈال کر آپ کے ہاتھیں درشن دیتے رہیں اور تاکہ ہم اجین میں آسرم بنائیں اور ہر مہینے میں آپ کو آکر پروچند سنائیں ایسا اس لئے گرو جی کو بھی دان دینا ایسے ہمارے پرسنل خرچے کے لئے تو ہمارے پاس کوئی ضرورت نہیں رہتی ہے صحیح بات بتاتا ہوں کیونکہ الاجی بھی نہیں کھاتا ہوں لاؤنگ بھی نہیں کھاتا ہوں بس روٹی سبجی اور تین چیزیں کھانا ہے اور بس یہ پہننا ہے اس میں ٹیلر کی وزرورت نہیں رہتی جاتا ہے ٹیلر اولر کا کام ایسے اپنی ناپ کا پھاڑ لیا اور بان دیا اور بس اللم جللم اللوہ جلوہ بس اوڑ لیا تو اب میں اس کو پریس ریس بھی نہیں کرتا ہوں پریس کیا کرنا ہے سب اللم جللم باندنا ہے تو زیادہ ہمارے پرسنل میں خرچہ نہیں لیکن ہمارے پاس جتنا خرچہ ہے وہ تمہارے لیے ہی کر چاہے جیسے ہمیں نیپول برڈر سے سیلانہ آنا ہے مان لیا سپوز اب یہاں سے وہ ایک ہزار کلومیٹر ہوگا گیارہ سو کلومیٹر تو گیارہ سو کلومیٹر آنے میں کم سے کم ایک لاکھ کا تیل پھوک جاتا ہے سبھی گڑیوں میں چار ٹرک آتا ہے چار گڑی سنتوں کے لیے آتی ہیں آٹھ دو پرچار وہاں آتے ہیں دس ایک چیکنگ گھڑی آتی گیارہ گھڑی آتی ہے یہ گیارہ گھڑیوں کا ڈیزل وہ چودہ ٹیرہ ٹرک وہ پچیس روکے پرد کلومیٹر کھاتا ہے وہ تیل میں ہی اسنان کھاتا ہے بولتا میرا نام تیل نارائن ہے تو اس میں ایسا اس کا اچھا اب میرے کو یہاں آنا نہ ہو تو گاڑک ضرورتیں نہیں ہیں لیکن آنا ہے کیونکہ آپ کو دھنوان بنانا ہے سکھی بنانا ہے آپ تھوڑا تھوڑا مجھے دان دوگیں مان لیا لیکن اگر آپ کی دارو میں نے چھوڑا پائیں تو آپ کا تو سو روپے روز بچنے لگا بچنے لگا کی نہیں چھتیس جار سال میں بچنے لگا اور کون بھکت جو ہمیں چھتیس جار دیتا ہوں چھتیس دے دے وہی بہت تو بچت تو آپ کی ہے یہ گھر میں آپ کی بہت کلے کلے سوتا ہے دس لاکھ کا مکان بنایا دس لاکھ کی گاڑی لائے اور دس لاکھ کی لادی لائے یہ سب لائے کھیتی باڑی خریدہ کہ شانتی نہیں ملی کیونکہ گھر میں سب لڑا ہی جگڑا کلے کلے سے تو گروہ جی کی بانی سے تھوڑا سنتوش ہو گیا گھر پریوار کو تو گھر میں شانتی آ گئی تو گروہ جی کو ڈیجل کیلئے دان دینم کیا برائی ہے جو شانتی دس لاکھ کے مکان میں نہیں ملی وہ گردیوں کے پروچن سے شانتی مل گئی ہے اس لئے گروہ کو دان بھی کرنا چاہتا ہے سکیے تم Austا habری طرح میرے پارچbal